اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلل اقتتم باللسانی یفقہ قولی آؤ قرآن سمجھئے آسان طریقہ سے حصہ اول نماز کے ذریعے پارٹ بی لیسن نمبر سیمرٹین گرائمر پارٹ میں آپ سب کو کچھ نام دید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرائمر پارٹ جو ہے وہ ہم نے ماضی سے سٹارٹ کیا پھر مدارے آگیا اب عمر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اور آگے پھر فائل مفہول اور فائل لاست تین رہ جائیں گے وہ اگلی دو کلاسوں میں ختم ہو جائیں گے تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ آپ کی سپیڈ فل پہ آپ پہنچنے والی ہوگی ہے اور آگے جب کیو سی ٹو کا لیول آئے گا تو اس میں پیٹرن یہی رہے گا ماضی کا بھی مدارے کا بھی اور عمر کا بھی اور انڈ تک جو بھی ٹیبل ہوگا یا اب اسی طرح فائل آ کے پیٹرن پہ ہوتا ہے فاتحہ کے یا ناصرہ کے پہ ہوتا ہے یا ذاربہ پہ ہوتا ہے یا سامیہ پہ ہوتا ہے گروپ وہی چاہ رہے ہیں چاہے جیسے بھی آج ہیں تو پیٹرن وہی ہے گوگل کوئیز بھی ایک آئے گا وہ بھی کر لیں پچھلے جتنے ہیں وہ بھی کمپلیٹ کر لیں اگر نہیں ہوئے اب انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو ابھی تک کا جو گوگل کوئیز کا ریزلٹ ہے اس کے پہلے کا وہ بھیج دیں گے تاکہ جس کا جو جو رہتا ہے وہ دیکھ لیں وہ پھر اس کو کمپلیٹ کر لیں تو اس لیسن میں آج ہمارا فیلے عمر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ سمائلی بھی اسی لیے ہے کہ ہمیں خوش ہونا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے شکر اللہ حمد اللہ کہ ایک نیکسٹ لیول جو ہے وہ آج ہمارا پورا ہو جائے گا اور نیکسٹ سٹیپ پہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہوں گے تو ٹی پی آئی کے اشارے ہم ریوائز کرتے ہیں سنیے دیکھئے سوچئے بولئے بتائیے دل سے کیجئے سب ملگر کیجئے جی سنیے دیکھئے سوچئے بولئے بتائیے دل سے کیجئے سب ملگر کیجئے رباردس تو یہ بڑی امپورٹنٹ سلائیڈ اسم سے سٹارٹ کیا تھا ہم نے نام یا صفت ہو علیف لام تنوین واؤنون یانون گولتا علیفتا یہ سارے اسم کہلاتے ہیں اسی طرح حرف جو ہے وہ نہ اسم میں سے ہو نہ فیل میں سے ہو تو وہ پھر حرف کہلاتا ہے یا ان دونوں کو جوڑنے کے لئے استعمال ہو اسی طرح فیل جو ہے وہ جس میں کسی کام سے کرنے یا انہیں کا پتہ چلے اور کوئی نہ کوئی زمانہ ہو پرانہ ابھی کا آگے والا جیسے لاسٹ لیسن میں سورہ القافرون میں ہم نے دیکھا تھا تو یہ پھر فیل کہلاتا ہے تو فیل ماضی ہم سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا جو ہو گیا اسی طرح مزارے جو بھی نہیں ہوا ہو رہا ہے یا ہو گا اسی طرح فیل عمر کہ یعنی حکم دینا یا گزارش کرنا عمر اور نہیں یہ کٹھے ہی اس میں آتے ہیں ابھی یہ ہم کر رہے ہیں تو آج یہ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا عمر اور نہیں آپ کو پتہ ہے تو اللہ کی مدد آئے گی ناصرہ برنا مار پڑے گی دربہ سن لو سامیہ ٹھیک ہے قرآن کھولو گے اللہ کی مدد آئے گی برنا مار پڑے گی سن لو تو اس سے آپ کو یہ چاروں چپٹر یاد رہیں گے فاتحہ ناصرہ دربہ سامیہ اب یہاں سے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ فاتحہ میں کتنے پڑے تھے ہم نے تین فاتحہ فعلا جعلا ناصرہ کے پیٹرن پہ ہم نے پڑے تھے چار ناصرہ خالقہ ذاکرہ آبادہ اسی طرح ذارہ بھا یہ کتنے ہیں یہ ایک ہی ہے اس میں ایک ہے QC1 میں ویسے اور ہیں لیکن ابھی اس لیول پہ ہم نے ایک ہی پڑے ہیں اسی طرح سامیہ کے پیٹرن پہ ہم نے تین پڑے ہیں سامیہ آلیمہ آمیلہ ٹھیک ہے جی تو یہ آپ یہ سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں کام کرنا فعلا فاتحہ کھولنا بنانا جعالا اسی طرح مدد کرنا ذکر کرنا عبادت کرنا پیدا کرنا یہی ہم نے پڑے نا تو اسی طرح ذارہ بھا مارنا یا بیان کرنا اور ادھر سننا عمل کرنا یا جاننا تو یہ مطلب ہے اور اس میں یہ ہے ماضی کا اسی طرح ہم نے پھر مزارے بنایا اور اسی سے اب ہم نے عمر بنا کے آج ہم نے یہ دونوں کرنے ہیں تو یہ چاروں مختلف کیوں ہیں اس لیے کہ فاتحہ میں پیٹرن بنا تھا فاتحہ سے یفتہ اور عمر میں افتہ اور ناصرہ کے پیٹرن پہ جب یہ مضارے ہوا تو یہاں پہ آگئی پیش اس پیش کی وجہ سے یہ پورا گروپ ہی الگ ہے اور ساروں میں پیش آتی ہے تو ناصرہ سے بن گا یانسور اور جب عمر بنایا تو اس میں بھی انسور ہو گیا تو یہاں علیف پہ پیش آئی اور یہاں پہ زیر آئی اور یہی پیش آگے چلی ہے اسی طرح زاربہ کے پیٹرن کے اوپر زاربہ پہ مضارے میں یہ یز ریب ہو گیا تھا یہ زیر ہو گئی تھی جبکہ یہاں پہ زبر تھی یہاں پیش تھی یہاں زیر ہو گئی پہ زیر ہے اس لئے ہم نے اس کو الگ رکھا لیکن اس کا یہاں اور یہاں سیم ویسے ہی ہے یہ یا یہ دیکھیں یہ یفتہ ہے یہ یفتہ ہوا یہ یسم پیٹرن پہ ہے لیکن یہ ادھر فرق ہے اس وجہ سے اس کو ہم نے الگ پیٹرن پہ رکھا ہے یعنی ان کو پہچاننا کیسے ہے گیارہ مکس ہو کے آجائیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فاؤلہ کے پیٹرن پہ ناصرہ پہ زاربہ پہ سامیہ پہ ہمیں انہی سے پتہ چلے گا کہ اس کے مزارے میں پیش ہے تو یہ ناصرہ کا پیٹرن ہے اگر یہاں زیر آئی ہے اس کا مطلب ہے یہ زاربہ کا پیٹرن میں اور اس کا مطلب ہے کہ دونوں کو یہاں سے پتہ چلے گا تو پھر اس سے مکس ہو جائے گا اس کو ماضی میں فرق کریں گے ماضی میں اگر اس کے درمیان لیٹر پہ زیر ہے تو پھر وہ سامیہ کا پیٹرن ہے اور اگر زبر ہے تو پھر وہ فعالہ کا پیٹرن ہے یا فاتحہ کا پیٹرن اس سے آپ نے یہ سارے بلوک یاد رکھنے برنا مکس ہو جائے گی تو چلیے یہ ہم ٹیبل ریوائز کر لیتے فعل فعلو فعلت 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 فعلنا فعلت یفعلو یفعلون تفعلو افعلو تفعلو نفعلو ہی تفعلو افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو ٹھیک ہے جی بڑا ہیزی تھا اسی طرح ہم نے اسی کے پیٹرن کے اوپر فاتحہ بنایا ہوئے تو یہ کون کروائے گا یفتہو نفتہو زبردار اسی طرح ناصرہ کا اب یہ دوسرا ہے تو اس میں دیکھیں یفتہو تھا ادھر ین سورو ہو گیا پیش ہو گیا ٹھیک ہے اب دیکھیں نا آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تو چلو یفتہو اور یہاں پہ ین سورو یہ والی پیش آئی ہے اور یہ پیش ساری ہر جگہ ہے اور یہی آگے چلیے ٹھیک ہو گیا تو اب ناصرہ کا بیٹرن کون کروائے گے آپ کروائے گے لاتنسورو یہ دونوں یہاں کوئی حرکت نہیں ہے انسور اور لا تنسور اور یہاں پہ زبر ہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی زبر ہے فاتحہ کے پیٹرن میں اور ناصرہ میں بھی یہاں زبر یہاں چینج نہیں ہے علیف میں اس سے نہیں کنفیوز ہونا یہ میں نے آپ کو فارمولا بتا دیا بڑا آسان تو یہاں پہ یہی ہے ہر پیٹرن میں جو چینج آئی ہے نا علیف والی وہ یہاں آئی ہے یا وہ یہ زیر ہو جائے گی یا زبر ہو جاتی ہے یا پیش ہو جاتی ہے یہاں کوئی چینج نہیں ہے ٹھیک ہے آگے پچھلے اس بات سے کچھ سوال دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں وہی لام آگئے ٹھیک ہے لَقَدْ عَلِمْتَ قَدْ کا مطلب ہوتا ہے کیا یقیناً تو البتہ تحقیق انڈیڈ ٹھیک ہے تو عَلِمْتَ کدھر اشارہ ہے عَلِمْتَ ماضی ہے مزارے ہے ماضی ہے عَلِمْا عَلِمُو عَلِمْتَ ٹھیک ہے تو البتہ تحقیق تم نے جانا یا آپ نے جانا اسی طرح مَنْ کا مطلب ہوتا ہے کون تو یافعلو کدھر ہے یافعلو ٹھیک ہے وہ کرتا ہے کون کرتا ہے وہ ٹھیک ہے تو کون کرتا ہے کون کرے گا جو کرے گا یہ سارے مینی ہو سکتے ہیں سا یا جالو سین کا مطلب بہت جالو ٹھیک ہے تو یا جالو بہت جلد وہ بناتا ہے یا بنائے گا یا انقریب وہ بنا دے گا تو آج کے لیسن میں ہم دیکھتے ہیں آج کے لیسن میں یہ بھی بات ہوئی کہ ازرب اور اسمہ ہم بنائیں گے ان دو الگ الگ لاغ تو زاربہ کے پیٹرن کے اوپر یہ تو ہمیں پہلے سے آتا ہے زاربہ زربو زربتا زربتو زربتم زربنا زربت یادریبو یادریبونا تدریبو ادریبو تدریبونا نادریبو ہیا تدریبو اور وہی والی زیر جو ہے وہ آگے چلے جی تو یہ ہو جائے گا ادرب ادربو لا تدرب لا تدربو ٹھیک ہے جی ادرب ادربو لا تدرب لا تدربو ادرب مار یا بیان کر تو ادربو مارو یا بیان کرو ٹھیک ہے لا تدرب مت بیان کر یا مت مار تو لا تذریبو مت بیان کرو یا مت مارو دو مطلب ہوتے ہیں اس کے ذرب المثال بیان کرنا اردو میں بھی ہم کہتے ہیں تو یہ ٹیبل کون کروائے گا بڑا ایزی ہے جی چلیں آپ کروائے ذرب ذربت 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 دونوں کہہ سکتے ہیں ذربت ذربت ٹیگ ہوگی ٹیگ ہوگی ٹیگ ہوگی اور کوئی کروائے گا آپ کروائے گا ذربت 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 زبردست بہت اچھا کروایا ہے جی تو یہی ہے اس کو اس ریبو نہیں پڑھنا اور اس کو لا تدریبو نہیں پڑھنا ہے یہ سارے سائلنٹ ہیں اینڈ سے ٹھیک ہے ویسے بھی اینڈ پہ جب وہ حکم ہو رہا ہو نا کر رہے اردو میں میں کہنا ہے کر تو بریک لگتی ہے تو اینڈ میں بریک ہے حکم ہے یا منہ کر رہا ہے تو عربی کا بھی یہ وہی سٹائل ہے بیسکلی کہ عربی میں بھی ظاہر ہے اس ٹون میں ہی وہ اس کو کہہ رہا ہوگا نا پیار سے تو نہیں کہہ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو نصیحت ہوگی تو پیار سے ہوگا حکم ہوگی تو تھوڑا سا لہجہ بدل جائے گا تو ادریب تو ادریب مار تو کیا کرے گا ادریبو میں مارتا ہوں یا میں بیان کرتا ہوں اسی طرح ادریبو تو نادریبو ٹھیک ہے اسی طرح لا تدریب بھی ہو سکتا ہے اور لا تدریبو بھی ہو سکتا ہے جواب وہی رہے گا سا سوفا بھی لگا سکتے ہیں سا ادریبو بھی کر سکتے ہیں سا نازریبو بھی کر سکتے ہیں نام بھی لگا سکتے ہیں اور خالی اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کرا ادری بلکرا کرا کہتے ہیں فوٹبال کو تو ادری بلکرا فوٹبال کو مار تو وہ کیا کہے گا ادری بلکرا میں مارتا ہوں فوٹبال کو اسی طرح ادری بلکرا سب مارو فوٹبال کو تو ندری بلکرا ہم سب مارتے ہیں فوٹبال تو فا کا مطلب پس پس مار ایک کو ہے اسی طرح اذریب القرآن یہ تو ابھی ہم نے کیا تو اس کا جواب سوفا ناظریب القرآن بھی ہو سکتا ہے سناظریب القرآن بھی ہو سکتا ہے نام ناظریب القرآن بھی ہو سکتا ہے سارے ہو سکتے ہیں تو یہ ہے اب یہ والا بلاک ہمارا پورا ہوا اسی طرح اب یہ سامیہ کے پیٹرن پر اسما بنائیں گے ہم اسی طرح یہ جیسے افتاہ تھا ٹھیک ہے جی اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس کی رے کے اوپر زیر ہے اور اس کے میم کے اوپر زبر ہے ٹھیک ہے ادھر بھی زبر ہے ٹھیک ہو گئے یہ اس زیر کی وجہ سے الاغ ہوئے ورنہ علیف پہ زیر تو ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے پھر فرق کیا ہے فرق اس رے کا ہے جو درمیان والا بڑھڈ ہے اس پہ زیر آ جاتی ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں آگے نیکسٹ جو بلوک ہے ہمارا سامیہ والا تو سامیہ کا پیٹرن بڑا ایزی ہے تو سامیہ میں ہم نے یہ کر رہے ہیں اسی پیٹرن پہ جیسے فاتحہ پہ ہے اسمہ سن اسمہ او سنو لا تسمہ مت سن لا تسمہ او مت سنو ٹھیک ہے جی اسمہ اسمہ او لا تسمہ ٹھیک ہے جی اس ٹیبل کو ہم شروع سے کر لیتے ہیں سامیہ سامیہ او سمیہتا سمیہتو سمیہتو سمیہنا سامیہت یسما او تسمہ او اسمہ تسمہ او تسمہ او نسمہ ہی یا تسمہ او اسمہ اسمہ او لا تسمہ لا تسمہ او ٹھیک ہے جی تو آگے چلتے ہیں جی چلیں گے کروا دے کوئی بڑا ایزی ہے اسمہ ٹھیک ہے جی اسمہ اسمہ او تو اینڈ پہ کوئی عرکت نہیں دیں ٹھیک ہے جی تو آگے چلتے ہیں اسمہ حکم ہو رہا ہے سن تو وہ کہہ رہا ہے اسمہ او میں سنتا ہوں اسمہ او سنو نسمہ او ہم سنتے ہیں تو اسی طرح یہ نہیں میں بھی ہو سکتا ہے لا تسمہ اور لا تسمہ او لا تسمہ ہوگا تو یہاں پہ بھی لا آجائے گا لا اسمہ میں نہیں سنتا اسی طرح لا تسمہ او ٹھیک ہے لا تسمہ او ہو تو پھر یہ کیا ہو جائے گا لا نسمہو ہم نہیں سنتے ایسے تو نہیں ہوگا کہ وہ کہہ رہا ہے جی لا تسمہو مت سنو اور وہ کہہ گا نسمہو میں سنتا ہوں ایسے تو نہیں ہوگا تو لا تو ضروری ہے نہیں تو تب ہی وہ نہیں بنے گا نا ورنہ تو وہ عمر بن جائے گا تو نہیں ہونا ضروری ہے نہیں میں لا ضرور ساتھ لگانا جواب میں جیسے اسمعال قرآن بھی ہو سکتا ہے اسمعال قرآن بھی ہو سکتا ہے اسمعال قرآن اگر ہوگا اسمعال قرآن اسماعو القرآن سب سنو قرآن کو ہم سب سنتے ہیں قرآن کو تو لا تسمعو کا مطلب کیا ہے لا تسمعو مت سنو ٹھیک ہے جی وَاِذَا سَمِعُوا وَا اور اِذ اور اِذَا ہوتا ہے کیا جب اور جب سامعو یہ وہ ماضی والا ہے کیوں ماضی والا ہے کیونکہ اس کے شروع میں اب علیف نہیں ہے وہ علیف جو لگا ہے وہ اِذَا کا اپنا ہے ٹھیک ہے اِذ اور اِذَا والا اور ویسے بھی اس کے بعد وہ نہیں ہے اپنا ایکسکلینیشن وار کو آ جاتا ہے اور جب وہ سنتے ہیں یا انہوں نے سنا اور جب اِذ اور اِذ آ آ جاتا ہے تو پھر وہ ماضی نہیں رہتا وہ پریزنٹ بن جاتا ہے اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب آ جائے اللہ کی مدد جب لگ گیا اس کا مطلب ہے کہ وہ اب کی بات ہو رہی ہے پرانی بات نہیں اور جب وہ سنتے ہیں سنتے ہیں بھی ہو جاتا ہے اس کا مطلب اسماعو القرآن یہ تو بھی ہم نے دیکھا اسماعو القرآن ٹھیک ہے اسماعو جمع ہے اسماعو القرآن تو کیا ہوگا جواب سوفا نسماعو القرآن زبردست تو اب اسی پیٹرن کے اوپر سامیہ پر ایک عالمات ہے اور ایک عاملات ہے ٹھیک ہے تو عالمات پر اسی پیٹرن کے اوپر علم علمو لا تعلم لا تعلم یہ بن جائے گا علم جان علمو جانوں لا تعلم مت جان لا تعلم مت جانوں علم علمو لا تعلم لا تعلم ٹھیک ہے جی چلیں اس کو کروائیں صرف زبردست اب اس کو اس پیٹرن کے ساتھ جوڑتے ہیں پورے اسی طرح کرنا ہے پورا جوڑنا ہے شروع سے علم علمو علمت 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 علمنا علمت یعلم یعلمونا تعلم 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 نعلم یعلم تعلم علم علمو لا تعلم لا تعلم دبردست اسی طریقے سے آمیلہ کا پیٹرن بھی ہے ایک تو آمیلہ ہوگا تو کیا ہو جائے گا یہ اے مل میم پہلے آیا گا نا اے مل آمیلہ پہ اور یہ اے ملو اور لا تعلم لا تعلم ٹھیک ہے میم اور لام آگے پیچھ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کو مکس نہیں کرنا تو یہ آپ کا ہومورک ہے ویسے بھی تو علم کا معنی جان لے علم کا کیا جواب ہوگا علم علمو یا سوف آلم تو یہ آگے آمیلہ کا پیٹرن ٹھیک ہے آمیلہ کے پیٹرن پہ یہ ہے اے عمل عمل کر اے عملو عمل کرو لا تعمل ما تعمل کر لا تعملو ما تعمل کرو ٹھیک ہے جی اے عمل اے عملو لا تعمل لا تعملو اس کو اب ہم اس کے ساتھ جوڑتے ہیں آمیلہ آمیلو آمیلتا آمیلتو آمیلن آمیلت یا عملو یا عملون تعملو آمیلو تعملو نا عملو یا تعملو اے مل اے ملو لا تعمل لا تعملو ٹھیک ہے جی تو یہ تھوڑا سا ٹریکی ہو جاتا ہے آملہ عالم آگا تھوڑا سا آپ نے پریکٹس بہتر طریقے سے کر لی فعمل خیرن پس اور یہ علیف اس کا عمل یعنی اعمل تو پس عمل کر خیرن اچھا اعمل صالحن یہ بھی وہی ملتا جلتا ہے نیک عمل کر تو جواب ہو جائے گا سوفا عملو صالحن لا تعملو شرن لا تعملو مت عمل کرو شرن ٹھیک ہے برے تو جواب میں اس کے آجے گا لا نعملو ہم عمل نہیں کرتے شرن برے ٹھیک ہو گیا تو نکتہ تعلیم پچھلے سبق میں یاد رکھنے کا بہت اہم راز تھا کہ ہم جو شارٹ جو ہم نے بنائی ہوئی ہیں یہ نا مثالیں ان سے یاد کریں یہ ہم نے پڑا سا لاست ہے کہ مثالوں سے جب ہم کرتے ہیں تو وہ ہمیں بھولتا نہیں ہے اتنی جلدی تو وہ ہم نے دیکھا تھا کہ معنی جلدی یاد ہوتے ہیں معنی جلدی یاد آئیں گے ایک لفظ دوسرے لفظ میں مکس نہیں ہوگا تو ہمیں مثالوں کو یاد رکھنا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے تو یہی بات ہے کہ ہر ایک مثال جو اس کورس میں دی گئی ہے وہ نماز میں سے ہی ہے اور بڑی عام ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں عام طور پر جیسے کوئی چیز گم جائے ہم تب بھی یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم عام ہی پڑھتے ہیں ان اللہ حماس صابرین ہمیں عربی نہیں آتی تھی لیکن ہمیں پتا تھا اس کا مطلب فی سبیل اللہ یہ بھی ہمیں پتا تھا تو بڑی آسان آسان مثالیں جو اس میں آئی ہیں جانی پہچانی ہیں روحانی جذباتی ہیں اور بار بار استعمال میں ہونے والی ہیں اور اسی کو اس کورس میں شامل کیا ہے تو بڑا زبردست ڈیزائن ہے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کی طرف سے اصل کابش تو ان کی اللہ اللہ ان کے کابشوں کو قبول فرمائے الحمدللہ یہی ہمارا نکتہ تعلیم تھا آج کے لیسن کے بعد ستنہ لیسنز ہو گئے ہیں اور دو سو آٹھ الفاظ ہم کر چکے ہیں اور یہ سارے کے سارے الفاظ اس پاکٹ بک جو ہے اس کو آپ فولڈ کر کے جھیب میں رکھ سکتے ہیں اور اس کو آتے جاتے بھی اگر آپ دیکھ لیں تو سارا کورس آپ کو پانچ منٹ میں یہ ریوائز کروا دائے گا تو اس کو آپ ہر نماز کے بعد کوشش کرتے رہیں کہ آپ دیکھتے رہیں دن میں دو چار بار ضرور دیکھیں اس کو تو یہ انتالیس ہزار پانچ سو سے زیادہ الفاظ الحمدللہ ہم سیکھ چکے ہیں سات ہم ورک وہی دو تلاوت کے دو پڑھنے کے کورس کا لفظی آڈیو ویڈیو آپ ویڈیو ریفرنس کے لیے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے کسی نہ کسی دوست کو کورس میں ضرور شامل کریں تو وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنے کا احتمام کریں آپ منتخب ہیں یہ بات مت بھولیں ربی زدنی علماء سے مدد لیتے رہیں اس دعا کو بار بار پڑھتے رہیں یہ پاکٹ بوک ہے ابھی آپ کو بتایا آپ نے جو اس لیسن میں سیکھا وہ کتنا آسان ہیں کہ مشکل ہیں یہ والے ابھی آپ نے کی ہیں تو آپ یہ ہے اگر آسان تو پھر دوسروں کو بھی بتائیں جب آپ کسی دوسرے کو شامل کریں گے دوسرے کو بھی بتائیں گے تو آپ کو اپنا ہی بہتر طریقے سے یاد ہوگا آپ کو اپنا ہی فائدہ ہوگا اور فردر آپ پڑھانے کے لیے پراپر اگر آپ کو ٹریننگ چاہیے ہمارے ایکیوٹیز ہیں جیسے اسی طرح ہمارے اب تو چھ ساتھ سی کیوٹیز ہو گئے ہیں جو سرٹیفائیڈ قرآن ٹیچر ہیں اب ٹریننگ لے کے بھی آگئے ہیں تو انشاءاللہ یہ رمضان کا پرابلم درمیان میں نہ ہوتا ہے کیونکہ رمضان میں فیزیکل کورس کرانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ لوگوں کے لیے بھی شیڈیول مینج کرنا اب عشاء کے بعد بھی نہیں ہم کر سکتے کیونکہ وہ ترابیوں کا ٹائم ہوتا ہے پھر آگے صبح و سہری کا ہوتا ہے ایشو پھر دن کے ٹائم لوگوں کی مصروفیات ہوتی ہیں چیزیں رینج کر کے دینا گھر میں یہ وہ تو آن لائن تو ہو جائے تھا کسی طریقے سے مینج لیکن فیزیکل ذرا مشکل ہوتا ہے تو ہماری ڈی سی این یہی ہے کہ اگلا پورس جو ہے وہ پھر انشاءاللہ یہ واضح بھی کورس اب رمضان سے پہلی ختم ہو رہے ہیں یہ والا بھی اور فور فور ایٹ جو چل رہا ہے تو پھر انشاءاللہ رمضان کی بریک کے بعد ہم انشاءاللہ QC1 اور QC2 دونوں شروع کریں گے اور QC1 کی تو کوشش یہی ہے کہ مختلف جگہوں پہ تین چار تو شروع ہو جائیں کیونکہ اب ہمارے لوگ ٹرینڈ ہو کے آگئے ہیں انشاءاللہ تو یہ آپ کی ورک بک کا پیج ہے گرائمر کا یہ وہی ازرب ازربو لا تزرب لا تزربو ٹھیک ہے اوپر سے نیچے چلنا ہے ادھر سے ادھر نہیں جانا تو اسی طرح یہ آپ سامیہ کا یہاں پہ اسماعو لا تزربو اسی طرح یہ عالمہ کا ہے اور یہ عاملہ کا ہے اسی طرح یہ عربی سے اردو بنائیں گے یہاں پہ اردو سے عربی بنائیں گے اور یہ والا جو پورشن ہے question 2 اور question 3 اس میں آپ سب سے زیادہ سیکھتے ہیں آپ نے question 2 اور question 3 کو خود کوشش کرنی ہے کرنے کی ٹھیک ہے تو اس کو آپ ٹکڑے کر کے جب بنا لیں گے تو آپ کو خود ہی پتہ چال جاتا ہے اچھا یار یہ ہے یہ ہے نہ سمجھائے table revise کریں خود table دیکھ لیں slides میں سے table دیکھ لیں slideیں آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں تو slideوں سے آپ کو پتہ چال جائے کہ اچھا یہاں پہ تو اس کا یہ مطلب بن رہا ہے خود بنانے کی کوشش کریں یہ تو بہت ہی آسان ہوتا ہے یہ تو وہی table ہی آپ نے apply کرنا ہوتا ہے اصل question 2 اور 3 ہے ٹھیک ہے ان دونوں کو آپ خود کرنے کی کوشش کریں بجائے اس کے کس کو انٹ تک لٹکا لیں اور پھر انٹ پہ کسی کی ورک بک پکڑ کے خود ہی کر لیں دیکھ کے اس کا پھر آپ کو تو کوئی فائدہ نہ ہو ٹھیک ہے فائدہ individually ہم نے اپنی لیے کرنا ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کے فائدہ بھی تو ہو نا خالی course میں نمبر لینے کا تو پھر خالی کیا فائدہ مقصد یہ ہے کہ وہ کچھ چیز سمجھ بھی آئے جس لئے ہم کر رہے تھے تو اب آپ کو لیسن نمبر 16-17 کا ایک quiz بھی بھیجے جائے گا اس کو آپ نے کر لینے اور انٹ پہ دو تین ہی لیسن رہے گئے تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے سبحانک اللہ وابی حمدی کا نشد اللہ لا الہ الا انتہ نستغفرکا ونتوبو الیک جزاک اللہ